بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان اور زخیرہ اندوز مافیا کے مطلق ناظرین اس ملک کے حالات دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ وہی ملک ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا جس کی تعبیر کو حاصل کرنے کے لئے قائد آزم نے اپنی صحت تک کی پرواہ نہیں کی ہمارے ملک میں جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو زخیرہ اندوز مافیا میدان میں قود پڑتی ہے یا تو وہ چیز کو اس قدر مہنگا کر دیتے ہیں کہ اس کی قوت خرید بلکل ختم ہو جاتی ہے یا پھر اسے مارکیٹ سے بلکل غیب کر دیتے ہیں جیسے کہ آج کل موزی مارس کرونا وائرس میں ماسک اور سینٹائزرز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یعنی کہ دس رپیہ کی چیز کو وہ لوگ سو رپیہ کا بیچ رہی ہیں اور نوے فیصد منافع کمانا چاہتے ہیں کوئی ان لوگوں سے پوچھے کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ کیا چیز کی مانگ بلنے سے اس کا خام میٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے یا پھر ان لوگوں کا حص بڑھ جاتا ہے کہ یہ یہی موقع ہے کمانے کا اس مشکل وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کی قیمت میں کمی ہو جاتی یہ الٹا مہنگی ہو گئی ہیں میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اقدامات ہونے چاہیئے ہونے چاہیئے بلکل ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اگر ہم سب مل کر تھوڑی سی کوشش کرے تو اس خطرناک بیماری کے پھیلاو پر قابو پایا جا سکتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک سے یا کسی دوسرے شہر سے آتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ خود اپنی سکریننگ کروا لے اور اپنے آپ کو مکمل ڈھاپ کر رکھے اور لوگوں سے میرچول بلکل نہ کرے اس طرح سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس موزی مرض سے محفوظ رکھے گا محلے میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نکڑاتا ہے اپنے محلے کے لوگوں کو چیک کرنے میں وہ اپنا بہترین رول ادا کر سکتا ہے اس طرح ہماری انجیوز جو حقوق کے نسوان بچوں کے حقوق اور بہت سے سوشل اسیوز پر وہ تو ہر ایک نظر آتی ہیں وہ بھی اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں جی ہاں ناظرین وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں وہ اپنے فنڈز کے ذریعے ماسک، دستانے، سینٹائزرز سکریننگ کیٹس جس قدر ہو سکتی ہیں لے کر وہ لوگوں میں یا ہسپتالوں میں تقسیم کر سکتی ہیں موسیقی